اسلام علیکم ویورز میں ہوں آپ کا انسٹرکٹر وقار احمد آپ کا WScare Academy کی اس پائیتن سیریز کی ویڈیو سکسٹین کے اندر بہت بہت ویلکم اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں ڈیسیزن میکنگ سٹرکچرز ان پائیتن پروگرامنگ لینگویج جس کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا if statement, if else, alif and nested if statement آپ پائیتن لینگویج کے اندر کس طرح use کرتے ہیں overview of logical conditions یہ کچھ logical operators ہیں جو کہ آپ پائیتن لینگویج کے اندر ان statements کے ساتھ use کر سکتے ہیں python spot these logical conditions a equal to equal to b like equals operator آپ use کریں گے اس form کے اندر اسی طرح not equal, less than, less than or equal to, greater than and greater than or equal to یہ mathematical operators ہیں جو کہ logical conditions کے اندر آپ use کر سکتے ہیں if کے ساتھ if else, nested if and alif کے ساتھ آپ use کر سکتے ہیں جس کو ہم other languages کے اندر if else, if بولتے ہیں چلے آئیں دیکھتے ہیں کہ ہم کس طرح پائیتن لینگویج کے اندر if کو create کرتے ہیں اور اس کے syntax کو ہم use کرتے ہیں guys یہاں پہ میں آپ کو سب سے پہلے if statement کا بتاؤں گا کہ آپ single if statement پائیتن لینگویج کے اندر کس طرح use کر سکتے ہیں میں دو values لوں گا user سے a equal to int input like کوئی بھی integer values آپ کر سکتے ہیں لے سکتے ہیں enter value one same اسی طرح میں دوسری values لوں گا int input enter value two تو اس طرح آپ دو values user سے لیں گے and then میں اب if condition لگاؤں گا if پائیتن کے اندر آپ parentheses use کرنا چاہتے ہیں یا نہیں کرنا چاہتے یہ آپ کی اپنی چوائز ہوگی آپ یہ parentheses لگا سکتے ہیں تو بھی آپ کی condition چلے گی آپ نہیں لگائیں گے تو بھی پائیتن کے اندر آپ کی condition run ہوگی میں یہاں پہ سب سے پہلے ان دونوں values کو compare کرتا ہوں with equal operator colon پائیتن کے اندر آپ کسی بھی structure کی body کے لیے colon لگاتے ہیں اس سے پہلے میں نے آپ کو previous ویڈیو کے اندر بتایا تھا کہ جب بھی آپ indentation کا sign لگائیں گے تو ہم اس structure کی body کو define کرنے والے ہوتے ہیں تو یہاں پہ میں اب انٹر کرتا ہوں تو اس کی body کے اندر میں کچھ sum کا operation perform کر دیتا ہوں a equal to a plus b and then میں اس کو simple print کرتا ہوں in this form answer is equal okay then میں یہاں پہ اس کو simple print کرتا ہوں sum تو اب میں اس condition کو run کروں گا single یہاں پہ سب سے پہلے میں value دیتا ہوں two انٹر second value two دیتا ہوں تو یہ دیکھیں اس نے مجھے ان کا sum perform کر کے دے دیا ہے کہ answer is four اسی طرح میں اگر values change کرتا ہوں again میں اس کو run کرتا ہوں یہاں پہ value change کرتا ہوں four and three یہاں پہ اس نے مجھے کچھ بھی return نہیں کیا کیونکہ ہمیں پتا ہے simple if statement اسی وقت run ہوتی ہے جب آپ کے پاس condition true ہوتی ہے otherwise یہ آپ کو کچھ بھی return نہیں کرے گی اس کے بعد میں آپ کو else structure کے بارے میں بتاتا ہوں کہ آپ python کے اندر else structure کو کس طرح use کرتے ہیں اسی if کے ساتھ میں else structure کو merge کر رہا ہوں آپ simple else لکھیں گے and then colon جو کہ اس کی body کو define کرنے کے لیے ہے colon اس کے بعد print into اب میں یہاں پہ کچھ بھی لکھ سکتا ہوں condition is wrong okay اب میں یہاں پہ اس کو run کرتا ہوں simple اور میں value change کرتا ہوں four and six یہ دیکھیں اس نے اب else structure کو run کیا ہے condition is wrong اسی طرح again میں اب اس کو run کرتا ہوں values دے رہا ہوں four and four تو اس نے مجھے ان کا sum return کیا ہے اسی طرح اگر ہم python کے اندر multiple statement کے لیے کام کرنا چاہ رہے ہیں like switch structure تو آپ alif کا keyword use کریں گے python language کے اندر چلیں ہم یہاں پہ کچھ اور کرتے ہیں کچھ اور operations perform کرتے ہیں like میں یہاں پہ user سے کوئی operator لیتا ہوں op equal to input string کے اندر آئیں گے operator تو میں input use کر رہا ہوں only enter operator تو یہاں پہ اب میں اس operator کو compare کرنے والا ہوں op equal to equal to plus sign اسی طرح اسی طرح یہاں پہ آپ alif لکھ سکتے ہیں alif کیونکہ python کے اندر else if کی جگہ پہ alif کا keyword use ہوتا ہے تو operator equal to equal to minus اسی طرح آپ multiply بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ میں operation perform کر دیتا ہوں subtraction کا sub equal to a minus b enter print into sub is equal to comma sub okay یہاں پہ اب میں again multiplication کروں گا again لکھوں گا alif and میں لکھتا ہوں op equal to equal to multiply کا sign لگا ہوں گا یہاں پہ and then colon colon کے بعد میں لکھتا ہوں mal equal to a multiply b and then میں use کروں گا یہاں پہ print statement print into colon colon is equal to and mal and last پہ میں else کی condition کو use کرتا ہوں only and لکھتا ہوں print into invalid choice okay یہاں پہ یہ دیکھیں میں نے ایک calculator بنایا ہے simple دو values کو plus کرے گا subtract کرے گا and multiply کرے گا تو یہاں پہ میں اس کو run کرتا ہوں تو یہ دیکھیں میں یہاں پہ سب سے پہلی value دے رہا ہوں 5 enter second value 7 تو اب وہ مجھ سے operator مانگے گا کہ کون operator آپ perform کر رہے ہیں تو میں ملٹیپلکیشن پرفارم کرواتا ہوں تو میں static دے رہا ہوں تو یہ دیکھیں اس نے مجھے اس کی ملٹیپلکیشن answer میں پرفارم کر دی ہے 35 اسی اسی طرح اگر آپ wrong choice دیں گے like میں یہاں پہ 7 and 5 دیتا ہوں اور then میں division کا sign use کرتا ہوں تو یہ دیکھیں اس نے مجھے کہہ دیا ہے invalid choice اس طرح آپ multiple conditions کے اندر python language کے اندر work کر سکتے ہیں کہ multiple condition کے ساتھ آپ کس طرح alif keyword if and else کو use کرتے ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں nested if کے concept کو python کے اندر کس طرح use کرتے ہیں like میں یہاں پہ کوئی operation perform کر دیتا ہوں nested if کے اندر میں سب سے پہلے if لگاتا ہوں if میرے پاس ایک value ہے a تو یہاں پہ میں لگاتا ہوں a equal to equal to b ہے تو then condition true ہو تو if run ہو گی اور اس کی body کے اندر جائے گا cursor and then compiler پھر ایک if کو لگاتے ہیں if a less than 5 then یہ condition true ہو گی and print کر گی print condition sorry quotation کے بغیر لکھ رہا ہوں is true okay اس کے بعد میں use کرتا ہوں else statement else and then میں print کروں گا print into condition condition is wrong اس کے علاوہ آپ اور بھی if statement اس کی body کے اندر use کر سکتے ہیں یہاں پہ میں value دیتا ہوں 6 and 4 تو answer میرے پاس جو آرہا ہے وہ کچھ بھی نہیں آرہا کیونکہ if statement میری run یہاں پہ نہیں ہوئی کیونکہ if a equal to equal to b ہے تو again میں اس کو run کرتا ہوں تو یہاں پہ value دے رہا ہوں 5 and 5 تو condition is wrong تو یہاں پہ equal to sign لگاتا ہوں تو اب again یہی values same میں values دیتا ہوں 5 enter 5 یہاں پہ دیکھیں اس نے مجھے کہہ دیا ہے condition آپ کو simple بتاؤں گا کہ logical operators اس کے اندر کس طرح use کر سکتے ہیں logical conditions کے لئے if کے اندر and and or operators آپ کیسے use کرتے ہیں like میرے پاس یہاں پہ دو variables ہیں تو میں ایک variable کی value اور لیتا ہوں like میں لے لیتا ہوں 3 تو اب میں یہاں پہ ان and c greater than a okay تو اس کے بعد میں print کرتا ہوں simple print into condition condition is true اس کے بعد میں else کو use کرتا ہوں else print condition is wrong and then میں اس کو run کروں گا simple تو سب سے پہلے وہ مجھ سے value مانگ رہا ہے میں دے رہا ہوں one second value two and third value c ہے میرے پاس وہ three ہے تو اب میں اس کو run کرتا ہوں تو یہ دیکھیں اس نے مجھے کہ دیا ہے condition is wrong because a greater than b ہے تو b جو ہے وہ two تھا a less than تھا and اس طرح and operator آپ کے پاس work کر رہا ہے تو دونوں conditions آپ اس 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 بعد میں اس کرتا ہوں اور اور کا sign use کرتا ہوں کہ and اور اور کے ساتھ آپ کس طرح work کرتے ہیں تو اس کے بعد میں یہاں پہ values دے رہا ہوں one two and three تو اس کے بعد condition میری اب جو ہے true ہے due to اور کہ ان دونوں میں سے کوئی a condition true ہونی چاہیے تو c greater than a a greater than b wrong condition ہے اور true condition ہے اس طرح آپ if else structure کے اندر logical operations perform کروا سکتے ہیں I hope آپ کو سمجھ آگی ہوگی کہ ہم python لینگویج کے اندر if statement if else statement alif and nested if statement کو کس طرح use کرتے ہیں thank you viewers for watching this video اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو please like and subscribe کرنا مت بھولیں thank you so much